اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے بھائی جی الحمدلللہ شکر اللہ کا ٹھیک ہے انار کا سیزن آگیا سیلڈ بھی آپ نے رکھا ہوئے کیسا ہے کام بھائی کا الحمدلللہ شکر اللہ کا ٹھیک شاہلا ہے اچھا ہے ہاں جی اچھا پہلے تو بتائیے کہ سبزی فروٹ کہاں سے خریدتے ہیں بیچنے کے لئے میں بادامی باگ سبزی منڈی سے خریدتا ہوں اچھا منڈی جاتے ہیں روز ہاں جی صبح فجر کے نماز پڑھ کے منڈی کے آتا ہوں منڈی سے سمان لے کے آتا ہوں پھر گھر میں پیکنگ کرتا ہوں بنا کے پھر بازار میں لے آتا ہوں پہلے بازار جو آتے ہیں پھر گھر میں آ کے چھیل کے کارٹ کے چیزیں بنا جی آپ تو بھائی منڈی کے حالات بتائیے چیزیں سستی منڈی کے حالات ایسے ہیں اگر سٹور کے سمان کو خریدیں تو پچاس روپے پانچ کلو مل جاتا ہے اگر اچھا خرید ہے تو پانچ چھ سو روپے پانچ کلو مل جاتا ہے اگر اس سے اچھا خرید ہے تو ہزار پہ پانچ کلو تک ہے مطلب کہ منڈی میں بھی خریداری کرتے ہیں ہم تو ضرورت سے زیادہ مہنگائی ہے وہاں پہ منڈی میں بھی مہنگائی منڈی میں تو سوچ کے جاتے ہیں کہ بڑی سستی مناسب چیزیں ملیں ہاں جی ہم یہی سوچ کے منڈی جاتے ہیں ہمیں بہت سی اچھی چیزیں اور سستی ملتی ہیں لیکن جب ہم منڈی جاتے ہیں تو پوری منڈی گھومتے ہیں پہلے ہر بندے سے ریٹ پوچھتے ہیں کیا بھاؤ دے رہے ہیں پھر ہم مختصر جگہ سے چیزیں خریدتے ہیں جہاں پہ بپاری روزانہ تازی لے کے آتے ہیں آگر بھائیز سستی کی امید تو ہم منڈی سے نہیں رکھیں انار کا کیا ریٹ ہے ویسے آج کل انار کا ریٹ منڈی میں اگر ہم کھانے والا اچھا نار رے کر رہے ہیں تو ہمیں تین سو پچاس روپے کلو تک پڑ رہا ہے اور آپ ایک پیکٹ کتنے بھی بیچ رہے ہیں میں ابھی اس کو پیکنگ کر کے پچاس روپے کا بیچ تھا تو بھائی جی کتنے پیکٹ بنایا ہے آج اس کے میں نے فیفٹی پیکٹ بنایا ہے ابھی پچاس بنایا ہے اور سلات کے کتنے بنایا ہے چالیس چالیس بنایا ہے کتنے بجے تک بیچ لیں گے تقریباً تین بجے تک میں سارا سمان اسی بادار میں بیچ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد چھٹی گھر یا پھر دوبارہ پھر بنا کے لائیں گے کہ ابھی اور کام کریں گے اس کے بعد کوئی کام نہیں کریں گے اس کے بعد ہم گھر جائیں گے بچوں کے پاس جا کے عرام کریں گے اچھا ہے کتنے سال ہو گئے ہیں اس کام تین سال ہو گئے ہیں اس بزار میں سمان فروخت کرتے ہو گئے تین سال ہو تین سال سے پہلے کیا کرتے ہیں گوڈ کوئیچن میں محکمہ زیورات میں کام کرتا تھا محکمہ زیورات میں کام کرتا تھا زیورات میں کام کرتا تھا سرافہ بازار انگمیل چونک میں کام کرتا تھا اس کے بعد میں اب یہ سلادل گیرہ فروخت وہاں کیوں چھوڑ دیا اب تو سونا اتنا مہنگا ہو گیا یہی تو بات ہے کہ جیسے جیسے سونے کا ریڈ میں بڑھ رہا ہے ویسے ہی وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ کام کارخانوں میں ختم ہو چکے ہیں اگر کام ہے تو پیسے آج ملیں گے کل ملیں گے ہمارے بنایاں زیورات ابھی بھی سرافہ بازار میں ڈسپلے پڑے ہیں لیکن فروخت نہیں ہو رہے اگر فروخت ہو تو ہم جیسے کاریگوروں کا گھر چلے آپ کاریگر تھے سونے کے کاریگر لیکن مزدوری ٹائم پہ نہیں ملتی مزدوری کے علاوہ بھی کچھ سونے کا ریڈ بڑھ گیا جب سستا تھا ہمیں گھر جانے کے فرصت نہیں ملتی تھی جب اتنا کام تھا تیلیاں کوکے پزیبے مندریاں زیورات بغیرہ تو میں آسے ہی میرے کارہانے میں سونے کے بنے پڑی رہتی تھی لیکن بہت سستا سونا تھا جیسے جیسے وقت کے ساتھ سونا مہنگا ہو گیا کام ختم ہو گیا بھائی جی اب سونا خریدنا ایک میڈل کلاس کے لیے کتنا آسان کتنا مشکل میڈل کلاس کے لیے تو اس مہنگائی کے وقت میں میکسیمم دو تین گرام سونا بھی خریدنا بہت مشکل ہے اگر کوئی کروڑ پتی کہیں تو پھر وہ شادی بیاں کے اوپر پندرہ بیس تولے پچاس تولے یا سی تولے تک خریداری کر سکتے ہیں عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے عام آدمی کے بس کی بات اب نہیں رہ گئی پہلے تھی جب میں اپنے وقت میں زیورات بناتا تھا تو مزدور طبقہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پانڈی لوگ جو سمان وغیرہ بزاروں میں لے کر جاتے ہیں لے کر جاتے ہیں اس وقت میں جب عید کی چھوٹیوں میں جاتے تھے گھر میکسیمم بیس بیس پچیس پچیس تولے فی آدمی گھر کے لیے لے کر جاتا تھا تب اس وقت اکیس سو روپے تولہ سونا اب تو دو لاکھ پچاس ہزار روپے تولہ سونا ہوسنا ہو اس وقت کی نسبت آج اگر دیکھیں تو میرے حال ہے یہ پاس بھی ہمارے ایک سرافہ بزار ہے چھوٹا تھا بہت مشکل ہے اگر کوئی غریب آدمی سونا خریدنے کے لیے کسی جولر کے دکان میں جاتا ہے اچھا بھائی جی یہ کس کا مشورہ تھا کہ یہ والا کام شروع کریں یہ میرے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ میں جب بزار کے حالات دے کے معیوس ہو چکا تھا پھر اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آ چھوٹا سا پیکر ایک سلاحکا بناو اس کام کو شروع کرو جب اس کام کو شروع کیا تو دور دراز تک اس کام کو فروخت کرنے والا ہے ہائی کوئن اسی بزار میں آتا تھا چار سو پانچ سو پیکر بیش کے چلے جاتا تھا تب بیس روپے کا پیکر بیشتا تھا ابھی کتے کا سلاحکا کتے کا پیکر ایک پیکر جو ہے میں اس حالت میں بھی اسے پچاس روپے کا سیل کا تھا پچاس کے انار پچاس کا انار بھی پچاس روپے کا بھائی جی موسم چینج ہوتا ہے تو یہ سلاحکی چیزیں فروٹ چینج ہوتے رہتے ہیں یا بستینی پہ رہتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر گرمی آتی ہے تو ڈیلی منڈی جاتے ہیں ذرا سا سمان لے کر آتے ہیں سو پچاس پیکر بنجے وہ بیش لیتے ہیں اگر کہ منڈی سلا کے گرمے میں سٹور کر لیں تو وہ خراب ہو جائے گا سارا سمان سردی آتی ہے سردی میں روزانہ منڈی جاتے ہیں آج کتنے پیسوں کا بھائی سمان لائے یعنی ان کا آپ کا خرچہ کتنا آیا بچت کتنی ہونے والی اس میں سے تقریب بن مجھے اٹھائیسو روپے میں نے لگایا ٹوٹھو اٹھائیسو میں یہ سب پیکٹ بن کے تیار ہو گئے یہ بھی ہے اس میں بھی یہاں تھوڑا جی جی میں نے دیکھ لیے اور اس میں سے تقریب بن زیادہ زیادہ ساتھ سو آٹھ سو روپے با مشکل بچ جائیں گے ساتھ آٹھ سو روپے بچیں گے با مشکل کچھ ایسے بھی دوست ہیں جن کو جیب کھرچہ نہ آنے بیس کا تیس کا بھی دے دیتے ہیں چالیس کا بھی دے دیتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کچھ ڈسکون کر لیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے کم ہو جاتے ہیں بھائی جی جو ساتھ آٹھ سو بھائی کماتے ہیں کتنی ذمہ داری ہے کتنے لوگوں کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر میرے گھر میں ایک میری بھائیف ہے پانچ بیٹیاں ایک بیٹا ٹوٹل ہمارے گھر میں آٹھ میں آپ آٹھ میں ہوں آٹھ لوگوں کا گھر ڈیلی کا ساتھ آٹھ سو چلے ہزار بھی لگا لیں کیسے مینیج ہوتا ہوں کچھ میرے اکیلے بس کی بات نہیں ہے کچھ تو میرے رشتہ دار پور کرتے ہیں کچھ میں خود میند کرتا ہوں اور اگر بائیز سرافے بزار میں کئی کام نکل آئے تو چی طرح میں مارکر میں کام کرتا ہوں دیکھ تو میرے دوست جو یہاں سو دیا چلے گئے ہیں وہ تو مجھے ہفتہ میں ایک دو مرتبہ بیس پچیس طولے کا کام دے 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 لیکن جب سے وہ باہر گیا تو میرا جو انا با مشکل گزار آ رہا ہے وہ کہ ابھی تک نہ تو گولڈ مارکر میں کبھی کسی نے فون کیا یار آ کے ہمارے ساتھ کام کرو اور نہ ہی میں مارکر میں جب بھی جاتا ہوں کام بھی نہیں ملتا پتہ بھی کرتا ہوں لیکن کام نہیں ملتا یہ کہ اس کام کو میں نے چھوڑا نہیں یہ چلتا رہا ساتھ ساتھ اس کام سے میرے گھر کی روزی روٹی چلتی ہے میرے گھر کا کچن چلتا ہے اگر یہ کام نہ ہو تو میں اس میں گائی کے دور میں بیکار ہوں